شاہ ویدان سبا چناب میں سب سے ہوت سیٹ لمبی میں سیاست اتفان پر ہے لمبی کی یہ لڑائی اس بار اکالی دل اور کانگریس دونوں کے لیے ساکھ کا سوال بنتی نظر آ رہی ہے کانگریس پردیش شدی اکش کیاپنن نمبرندہ سنگھ نے ایک بار پھر لمبی میں جیت کا دعویٰ کیا ہے تو وہیں کیندری عویت منتری کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس کے چلتے سوبے کے مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل کی لمبی سے ہار ہوگی کیپٹن امرندہ سنگھ کے لمبی سے چناب میدان میں اترنے کے بعد پنجاب کی سیاسی لڑائی کہیں نہ کہیں اب لمبی پر آہ کر ٹک چکی ہے کیپٹن امرندہ سنگھ نے ایک بار پھر سے لمبی میں جیت کا دعویٰ کیا اور ساتھی سی ایم بادل کے ایک بار پھر سے مکہ منتری بننے کی اچھا پر تنج بھی کسا کیپٹن لمبی جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہیں اکالی دل کے ساتھ اس بار بی جے پی کے ورش نیتا اور کیندری منتری ارون جیٹلی نے کیپٹن کو جواب دیا جیٹلی نے کہا کہ لمبی کی جنتہ سی ایم بادل کے ساتھ کھڑی ہے اور جیت پرکاس سنگھ بادل کی ہی ہوگی املوں میں ریلی کے دوران کیپٹن نے ایک بار پھر سے برگاڑی کانٹ کا مدہ اٹھاتے ہوئے اکالی دل پر حملہ کیا تو جیٹلی نے بھی کانگریز کے 80 سے 90 کے دشک کے بیچ پنجاب کے حالات خراب کرنے کا آروپ لگا دیا بیبل کرا برگاڑی کے ہور جگہ پنے پھاڑ کے گروہ بران صاحبے سٹھے ہوئے لوگیہانے وید جیتا نے پنے پھاڑ کے سٹھے ہوئے ملیر کوٹ لے وید قرآن شریف پھاڑ کے سٹھے ہوئی کس واسطے ایک چونے نے کہ سارے ان کو بھی تورتے کٹھے کرو اور سکھا دی نوڑ سی انہوں نے وہ ٹاوزے سکھے کٹھے کرو پنجاب کا چناؤ اخھاڑا پوری طرح سے گرما چکا ہے لمبی کی لڑائی پنجاب کی سب سے بڑی لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں سے ہار اور جیت پنجاب کی سیاست کے دو بڑے نتاؤں کے قد کا فیصلہ بھی کرے گی اس لیے وار اور پلٹ وار دونوں طرف سے جاری ہے املو سے پنکچ کپاہی کے ساتھ راجن گو سائن زی میٹیا امرسر